بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت نہ جائے شریعت جاتی ہے تو جائے خلیفہ کون ہوتا ہے وہ کہتا ہم شریعت نہ جائے حکومت جاتی ہے تو جائے وہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتا وہ خلیفہ تھے خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام خیلانے والا شخص جو اللہ سے مانگا گیا یا اللہ عمر دے دے مجھے اللہ مجھے عمر دے 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 دیئے گئے بدھ کو دعا مانگی جمعرات کو عمر اسلام میں آگئے بدھ جمعرات کی درمینی رات از دل بکر کی پٹائی ہوئی شام کو بڑی شدید مرنے کے قریب ہو گئے اٹھا کے لائے گئے آپ نے دیکھا تو آپ کا رو رو کے براہ رو گئے اس وقت آپ نے دعا کیے اللہ اسلام کو عزت دے ان دو میں سے ایک عمر یا عمر ایک ابو جہل کا نام عمر ابنہ جو شام ہے ان کا نام عمر بن خطاب ہے لیکن آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ایک عمر بن خطاب ہو رات کو دعا مانگی جمعرات کی صبح تو عمر بن خطاب قتل کا ارادہ کر کہا اور ایمن سبب بندگر ہوئے مشرف ہوئے اور جب یہ ایمان لائے تو جگریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام کی آپ نے کہا بڑی تو آسمان کے پرشتے بھی خوش ہو رہی آسمان کے پرشتے بھی خوش ہو رہی دس برس حقومت کی دس سال کے بعد عزت اللہ بن عمر بیٹے نے خواب دیکھا کہ پسینہ ایسے پہنچ رہے ہیں کیوں پسینہ پہنچ رہے ہیں کہنے کے عمر جان کیا ہوا تو بیٹا حکومت کا حساب دے کے فرغ ہوا ہوں ابھی جان کا حساب باقی ہے درس برس درس برس کے بعد خواب دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں ابھی حکومت کا حساب دے کے فرغ ہوا ہوں ابھی جان کا حساب دینا باقی ہے حالانکہ یہ وہ شخص جو راتوں کو جاکتا تھا لوگ سوچے تھے اس کی روٹی کوئی اندر نگل نہیں سکتا تھا اتنی سخت روٹی ہوتی تھی مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے صرف ایک دن ایک دن بیٹے نے کھانے پر دعوت کی تو نوالہ موں میں رکھتے ہی اور ہاتھ کی کھینچ لیا ابھی جٹا میں نہیں کھاؤں گا کیوں پہ دو سالہ نے پہ دو کام ہیں گوشت ہے کھانے کہ میں گوشت میں گھیڑا لگا ہے گھیڑا لگ سالہ نے گوشت الگ سالہ نے میرے روی نے زندگی بھرد کی اور گوشت ملا پھر نہیں کھایا کہا با جان میں نے کوئی خضول خرچی نہیں کی آج میرے گوشت سسکا نہیں گیا تھا تو میں نے آدھے درم کا گوشت لے لیا آدھے درم کا گھی لے لیا دونوں کو ملا پہ بنا دیا تو اس میں کوئی خضول خرچی نہیں ہوئی کہا نہیں بیٹا عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا میرے نبی نے گھی اور گوشت کو پٹھا نہیں کیا ایسا شخص جو مظلوم کے بریات سن کر یا لگ بھئی کا یا لگ بھئی کا کی صدائیں لگاتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں بے قرار ہو کے پھرنے لگ جاتا تھا راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے وہ عمر تین بائیس لاکھ مربع میر میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگ رہے ہیں ایک گڑھیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھے ہوئی ہے بچے تین چار رو رہے ہیں چھیک رہے ہیں اما کیا بات ہے یہ بچے کم رو رہے ہیں کھانا کچھ نہیں ہے بھوک سے رو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تو تسلی کے لیے ہے پانی اوپر چڑھا ہے وہ اندر کچھ نہیں ہے میرے اور عمر کا اللہ کے ہاں حصاب ہوگا وہ عمر کی آنکھوں میں عصوہ ہز عمر کو تیرے حال کی کیا حضرت لکھو ہمارا حاکر کیوں بنتا ہے لکھو ہمارے حال کی حضرت نہیں لیتا یہ حکومت کا کہ اپر شورت سے ہمیں وزیر بن گیا پادر زنیا مبارک دیتی ہے مبارک جنابہ وزیر بن گئے تو عمر وہاں سے بھاگے دکل مال سے سمان اٹھایا گوری بھری اپنے کمر پر اٹھانے لگے تو نوکرنے کا مہت پر اصل غلام میں اٹھا دوں اور میں قیامت پر لیں بھی میرا گوشنٹ ہو رہا ہے گوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھیر بنیر پجور حیسہ ایک عرب میں حلوہ بندہ در حیسہ وہ جلدی سے تیار کیا اور لپڑیوں ڈال کے بھونک ہمارے اسلام فرماتے ہیں غلام کہ میں دھوام کی دہری میں سے نکلتا ہوں اور آنکھوں جو آنسو بیٹر میں دیکھ رہا تھا جو بے قرار ہو کے آر جلا رہے تھے جلا رہے تھے یہاں تک کہ وہ حیسہ تیار ہوا پھر آپ نے کھڑو ڈوئی میں سے پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا پھر ایک طرف بیٹھ گئے ان کو کھاتا دیکھنے لگے پھر بچیں ہسنے پوزنے لگے پھر تھوڑے جیرے بعد بھٹھ کے چل دیئے تو وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو امیر المومنین کو تھا تو یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں کہا اما جب تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی مجھے بھی وہیں پائے گی اللہ والذی نعتز بی جمیعا اللہ واللہ واللہ